بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست ریسپی جی تو یہ ریسپی ہے بہت ہی سپیشل اور بہت ہی سٹائلش کلپ سینڈوچز کی تو آئیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس بوائل چکن ہے جس کو میں نے شرڈ کر لیا تھا اب اس میں تھوڑی سی میونیز نمک اور کالی مرچ یہ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے جی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر سائٹ پہ رکھ دیں گے جتنی دیر ہم اپنی باقی چیزوں کو ریڈی کر لیتے ہیں کھیرے کے لمبے لمبے سلائسز کرنے ہیں اور بہت پتلے سلائسز کرنے ہیں جیسے میں پیڈر سے کر رہی ہوں کیونکہ بعد میں ہمیں اس کو رول کرنا ہے اگر یہ موٹے ہوں گے تو پھر رول نہیں ہوں گے جو بھی بریڈ آپ یوز کر رہے ہوں سینڈوچیز کے لیے اس کے کناروں کو کاٹ لیں اب جو چکن کا مکسچر ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو ایک سلائسز پہ لگا دیں گے اچھی طرح سے زیادہ سا لگائیں گے تاکہ بہت مزے کا سینڈوچ بنے دوسرا سلائسزز کے اوپر رکھ کر اس کو ہمیں فور پیسیز میں کاٹنا ہے پہلے سینٹر سے دو اس سے کر لیں گے اور پھر دوبارہ سینٹر سے کاٹیں گے تو چار سکوئرز ہمارے پاس ریڈی ہوں گے کلپ سینڈوچز کی میرے پاس بہت سی اچھی ریسپیز ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ کنارے جو میں کاٹ رہی ہوں اس کی بھی ٹپ میں آپ کو بتاتی چلوں ان کو اسی طرح چاپر میں چاپ کر کے بلکل بریڈ کرمز کی شکل میں آ جائیں گے لیکن ان کو ڈرائے نہیں کرنا ایسے ہی فریز کر دینا ہے اور جب بھی آپ کو کسی چیز کے لیے بریڈ کرمز کی ضرورت ہو تو آپ ان کو یوز کریں کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یہ والے بریڈ کرمز چیزوں کو زیادہ کرسپی بناتے ہیں اور یوز کرنے میں بھی زیادہ آسان ہیں میں وائٹ اور براؤن دونوں بریڈز کا بنا رہی ہوں تو اب براؤن بریڈ کے بھی کنارے کاٹ کر اور اس کے اوپر چکن سپریڈ لگا کر اسی طرح جیسے پہلے کیا تھا فور سکوئرز میں کاٹ لیں گے اب جو کھیرے کے سلائسیز ہم نے باریک کاٹے تھے ان کے اوپر چیڑر شیز اس طرح سے رکھ کر ایک سائٹ پر ٹماتر کا کیوب رکھیں اور اس کو رول کرتے جائیں یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے بنانا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کو جتنا چیز پسند ہو آپ اتنا رکھیں میں آپ کو دو اور ایک دونوں سلائسز سے بنا کر دکھا رہی ہوں چلیں آپ ان کو اسیمبل کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو لیٹس لیپس ہیں ان کو فولڈ کر کے اور سکیور میں لگا دیں اس کے بعد جو سینڈوچ ہم نے بنایا تھا ایک پیس اس کا لگا دیں اور پھر کیکمبر رول پھر سے لیٹس ایک اور سینڈوچ کا پیس لیٹس اور انڈ میں ٹومیٹو لگا دیں یا آپ جیسے بھی چاہیں آپ اس کو ارینج کر سکتے ہیں یہ ٹوٹی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیسے پسند ہے کچھ سینڈوچز میں جیسے چیز اور کیرہ یوز ہوتا ہے تو انہی چیزوں کو میں نے تھوڑے کریٹیف طریقے سے یوز کر کے اتنے شاندار سا یہ سینڈوچ سکیورز بنائے ہیں آپ ان کے ساتھ تھوڑے سے فرنچ فرائز بنائیں اور ایک شاندار سا پلیٹر ریڈی کریں اور اپنے خاص مہمانوں کو سرف کریں میں آپ کو ایک اور سکیورز بنا کر دکھا دیتی ہوں آپ کو اس میں کوئی بھی چیز کم یا زیادہ ایڈ کرنی ہو آپ اپنے سٹائل سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آخر میں میں آپ کے ساتھ ایک پیاری سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے اردگرد لوگوں میں آسانیاں اور خوشیاں بانٹیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی